مرادباد کے تھانہ سویل نائنز کے چیتر قاضی پورا میں معمولی بات کو لے کر ہوئے وواد میں ایک محلہ صحیح تین لوگ لاچیوں کے پرہار سے گھائل ہو گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ قاضی پورا نواسی فہیم کا رامپور درہا نواسی درشاد و اس کی بہن نشا سے کسی بات کو لے کر وواد ہو گیا تھا فہیم نے دونوں کو قاضی پورا بلایا اور دونوں بھائی بہن پر لاچیوں سے حملہ بول دیا جس میں درشاد اس کی بہن گھائل ہو گئے وہیں فہیم بھی کسی دھاردار ہتیار سے گھائل ہو گیا ہے اس کے بائیں ہاتھ پر گیرہ زخم آیا ہے دونوں گچوں کے گھائل تھانہ سویل نائنز پہنچے اور پولیس کو تحریر دیتے ہوئے کارواہی کیا جانے کی مانگ کی پولیس نے دونوں گچوں کے گھائلوں کا میڈیکل پریکشن کرا کر کارواہی شروع کر دی ہے دونوں گچوں کے بیچ سمجھوتا کرا جانے کے پریاؤس کچھ لوگوں دورا کیے جا رہے ہیں سبا دلشاد وہ اس کی گھائل بہن اس اس پی وبلو کمار کے آفس میں پہنچے جہاں سے اس اس پی نے اچھت کارواہی کرا جانے کا یقین دلایا ہے مرکی چیزٹر اکتہ رہتے ہیں آپ لوگ یہ ہر تلا رہتے ہیں میں آپ کو درائے رہتا ہوں گھردان گھا گی مارپیٹ کی ہمائی دیئے کاجیپورے گاؤں کی کیا کرنے کے تھے آپ کاجیپورا سر بیزی انہوں نے بلایا تھا ملنے کے لیے ہم چلے گئے سر مارا کیا آپ کے سر میں گھنٹیں ہمارے ہیں سر ریپورٹ درچ کرای آپ نے سر کیپوسکس کے نام لکھو ہے سر پاپا نے اور لڑکے محبت تمیزی کری دی اونہیں گی تو کینام لکھو